دبی جی ہم کو تو پکوڑے بلا نام زیادہ پکوڑے کسے بنا گا چک 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 نہیں آپ کے ہم بہت شکر کو جا رہا ہے میں نے کہا بتائیے تو صحیح کیا بات ہے والا دیکھئے ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا تھا اس کو مارتے تھے دودھ نہیں پیتا تھا آج وہ تین بار ہس ہس کے دودھ پیتا ہے کہتا شکٹی مان یک آج دودھ پییں گے تو شکٹی شالی بنیں گے اگر دشمن میرے برے لوگ نہیں برائی ہے اگر بات میری مانو گے تو اسی میں تباری بھلائی ہے سونی ورلڈ کی طرف سے ساتھ میں ہم مل کر مرانے جا رہے ہیں ایک فلم نہیں دو نہیں تین فلم کی ٹریلوجی آئے گی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مت شڑو پتر یہ وہ جرنی ہے جو بہت برلے بھاگیوان لوگوں کو ملتی ہے چالیس سال میں سمجھتا ہے تیس سال سے زیادہ ہو گیا ہے ماہ بھارت تو اور بھی زیادہ ہوئے لیکن شکٹی مان کی سٹارٹ میڈل ابھی تو اینڈ بھی نہیں ہوا کیونکہ فلم آ رہی ہے تو اگر آپ مجھے پوچھو گے کیسی جرنی رہی تو جرنی وز جسٹ ایک آپ کو ساتھ میں لے کر گئی کیونکہ ایک ایسی چیز بنی ہے جو ہندوستان میں کبھی نہیں بنی تھی شکٹی مان اس دی فسٹ انڈین سپر ہیرو اور بنانے کا خیال بھی تب آیا تھا جب مرجل لگا کہ ہمارے دیش کے پاس پہلا سپر ہیرو کیوں نہیں ہیں لوگ کیوں 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 آپ سپر مین سپائیڈر مین دیکھتے ہو کیپٹن امریکہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ میری نیز کا وہ پہلے پچاس جیو جو ٹوئیز کو نہلاتا تھا اور اس کے بعد میں مار باہر سے ماں بلتی آ رہے جلدی کر سیوم بس آ رہی ہے اس ایٹموسفیر میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کچھ اور بنانے جا رہے تھے اور ڈیریکٹر دن کر جانی کے ساتھ میری بات وہ ہمیشہ راشری کی کوئنسیڈنس ہے کہ اس وقت راشری کی دردے دل کر رہا تھا اور اس وقت اس نے دماغ میں آیا میں نے کہا یہ کیوں نہیں بنائے ہم اپنے دیش کا پہلا سپر ہیرو بہت مکیش بہت کوسلی ہوگا ہم لوگ کچھ پینثر بنانے جا رہے تھے اس وقت اور وہ دوردرشن کے لیے پاس بھی ہونے جا رہا تھا لیکن وہ ڈرائٹر چکنڈ آؤٹ ہو گیا بھاگ گیا اور پھر میں نے کہا ابھی مجھے دینا تھا کمیٹمنٹ تھا جیسے تو میں نے کہا جانی چلو وہی بناتے ہیں جو پہلے ہمارے پاس یہ ہم نے راج بابو کو سنایا تھا راشری میں جا کر اس کو بناتے ہیں بہت کوسلی ہے یہ تھرڈ فورت پروجیکٹ ہونا چاہی میں نے کہا چلنا گز جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور میں گھسا اور دیفنیٹی ویری ڈیفکل جرنی کیونکہ یہ شرکتیمان آپ نے مجھے پوچھا جرنی کے میں بتا دوں شرکتیمانی is not like a daily soap not like a sas بھی کبھی بہتی not like any other any other normal season جس میں ایک بنگلے میں شوٹنگ ختم ہو جاتی ہے زیادہ ایسے زیادہ دو تین بنگلے ہوں گے یہ sky scrappers میں بھی جانا پڑتا ہے traffic میں بھی جانا پڑتا ہے تار کے اوپر لٹکنا پڑتا ہے special effects بنتے ہیں chroma floor کے سامنے شوٹنگ کرنے پڑتی ہے and then we realized why nobody was trying this but تب تک میں گھس چکا تھا اور problem تو تھی لیکن اگر کہتے ہیں نا کی ہمت مردہ تو مدد خدا میں نے گھس گیا تھا اور ہمارا پہلا اپیسوڈ کم سے کم میں سمتا ہوں اکیس دن میں بنا اور وہ کرتے 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 اور میں ایز اپ پروڈوسر تو تھا نہیں میں کوئی اور ایک آدمی پروڈکشن کا ذمہ اٹھا رہا تھا تو میں مان گیا بعد میں میں نے دیکھا کہ سارا برڈن میرے پر ہے تو میں نے ان سے رخصت کرکی خود پہ لے لیا so by default I became the producer but then I wanted production کے لیے پیسے money finances نہیں تھے اس وقت کوئی میں اپنے پیسے سے میں ایکٹر تھا of course پر کسی سے پیسے نہیں لیا میں نے گھر سے گھر سے کبھی اور کیسے بھی کر کے میرے اوپر والے نے ایک آدمی کو بھیجا اور میرے ایک میٹنگ میں میں سمجھتا ہوں ایٹی لیکس کی بات ہوئی تھی بلہا مکیش جی کرتے ہیں بتائیے آپ کو کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے دیا جو میں نے واپس کیا ایک پیسے انٹریسٹ نہیں لیا this is something which destiny destine کرتی ہے جیسے کہ ایک مشہور ڈائلاؤگ ہے کہ جب آپ کا ارادہ بہت سٹراؤنگ ہو تو کائنات آپ کی مدد کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ارادہ بہت نیک تھا بچوں کے لیے پہلا پروڈکشن پہلا سپر ہیرو لانا تھا سو جرنی بہت کلر فول دیکھیں شکتیمان ایک تو میں سیٹ کے اوپر نارمل فلموں یا سیریلوں کی شوٹنگ میں نے اس وقت مارشل بھی کی تھی وہاں پر اور اس میں فرق یہ تھا کہ اس کے اندر ترہ ترہ کے ویلنز ترہ ترہ کے ایکشنز اور سب سے بڑی بات تھی کروما اور سب سے بڑی بات تھی وائر پہ لٹکنا یہ سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ تھا اڑتا دکھانا ہے ہم نے اور اس زمانے میں بھی اڑتے تھے جب حاتم تائی بنتا تھا بر وہ وہ اور آج میں بہت فرق ہے ٹیبل پہ لٹا دیتے تھے بیٹھا دیتے تھے اور ایسا شوٹ کرتے تھے کہ وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے ایسے ہم لوگوں کو باقا ہے تھا اندر سے میرے میرے اندر لگائے جاتے تھے وائرز کے ہکس ہوتے تھے اندر اور اندر کے کپڑے کے اندر بیٹھ کے پھر اس کے اندر سے اس میں یہ ہکس لگا کے میرے کوک پر سے لٹکاتے تھے اور کبھی کبھی تین تین چار چار منٹ تک شوٹ چلتا تھا فائٹ ماسٹر مجھے یاد ہے ایک بار ایک انسیڈنٹ ایک ہلیریس بات ہوئی تھی کہ میں نے دیا شوٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں سپوزنگ کلویج کے ساتھ میں تو آپ کو اسی میں ایکشن کرنا پڑتا تھا آپ کو سویش آپ لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جانا پھر کبھی ایسے گھنکی ادھر گوڑا ہو کرنا تو کبھی کبھی تین چار منٹ تک آدمی لٹکا رہے اور پھر نیچے اتارتے تھے میرے کو اور میرے شام کاشل جی بہت بڑے فائٹ ماسٹر بن گئے بعد میں وہ کرش بھی انہوں نہیں کیا انہوں نے کہا اپنے فائٹوں کو دیکھ دیکھ مکیش جی کو دیکھ چار چار منٹ تک لٹکے رہتے ہیں تم لوگ دو میٹ میں کرنے شور کرتے تھے تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے میرے میں شاید پیشنس کو زیادہ ہے سو سو it was not as کمفرٹیبل آن دے سیٹس بٹ وی انجویڈ the atmosphere was terrific شکتیمان ٹاکنگ ٹو اینی بڈی مجھے کئی بار لوگوں نے کہا سر سر اس سین کرتے نئے لڑکے لڑکی سامنے کھڑے جاتی ہیں تو بلتے سر 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 آپ کے سامنے کھڑے ہوگے سر ہمارے تو بہت ہو جائے میں نے کہا چپ کام کر برابر درنے کا نہیں کچھ بھی بٹ کیا تھا شکتیمان اور پوپلر پورے انڈیا کے لوگ اس کو ابھی ماننا شروع کر دیا وہ نیا ایکٹر یا کوئی ایکٹر آتا تھا تو وہ بھی اور میں رہتا تھا کہ میں شکتیمان سے بات کر رہا so that was a very funny funny way چل کچھ نہیں بڑیا کر کرتا ہے اور کروا کروا کی کیا کرکٹریزیشن were terrific کلوش was terrific even the heroine گیتا وشوہ 's role was terrific even the most difficult part for me to act was گنگادر میں کہہ رہا ہوں میرا experience normal سیریلوں سے ہٹ کر تھا مطلب we shot for seven years ایسی بات نہیں آج CID والے بھی پندرہ سال سے سیریل چلا رہے ہیں so but imagine کرو کہ شکتیمان everyday نہیں آتا تھا ہفتے میں ایک بار آتا تھا so weekly سیریل نے سات سال کی ہے تو shoot کرنا set کہانیاں کے نئے نئے ویلنز کو لانا اور میری لئے جو difficult part جو ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ تا گنگادر مہابارت کی میرے اندر سے نکلتا ہے بٹ کومیڈی میں نہیں کی تھی بٹ میں کبھی بھی کومیڈی نہیں کی تھی اس کو شکتیمان کا روپ بتانا ہے جس میں رہتا ہے چشم ہا ہات میں بفنری کرتا ہے کرتا ہے اس کو کرنا میرے لئے ڈیفکل تھا کرنا پر میں نے دل سے کیا کوشش کیا اندر سے نکلا آج لوگ کہتے ہیں سر آپ نے گنگادر شکتیمان سے بھی زیادہ اچھا کیا ہے which is a compliment for me so it was to do that seven years ہم لوگ دو دو دن کے بات چار دن کے بات کبھی کبھی اور میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں اس وقت جیسے میں نے کہ فائنائنس کام کو پرابلم تھا کبھی کبھی تو میرے آفیس کے سٹاف کونٹریبیوٹ کرتے تھے پھر ان کو میں واپس کر دیتا تھا کل شوٹنگ رکھنی والے ہیں تو کبھی کبھی شوٹنگ کینسل کر ڈالتے تھے ہم لوگ سکریپ ریڈنگ تو اس طرح سے بنی ہے اور ہم نے سٹارٹ کیا ایک سو چار اپیسوٹ ایک سو چار کے بات دو سو آٹھ کے دو سو آٹھ کے بات تین سو تین سو پچاس ساڑھے چار سو تک ہم شکتی مان کے اپیسوٹ بنائے ہیں 97 سے لے 2005 تک چلا ہے اور بچے پاگل ہو گئے تھے بچوں نے دودھ پینا شروع کر دیا تھا سو you know you are talking about a journey جو بہت جیسے کہ میں شروع میں کہا بہت بھاگیوان لوگوں کو ملتی ہے میں بھیشم پتامہ کا رول کیا وہ شکتیمان اور گنگا دیکھیں مجھے ایک بار یہ چیز کا حساس مجھے تب ہوا جب مجھے ایک بہن جی ملی تھی شروع دیکھنے آتے ہیں لوگ تو husband wife تھے بچے بچے ساتھ میں ایسے آگی کڑی ہو گئی ہم آپ کے بہت شکر کو جا رہے ہیں میں نے کہا کیا بہت بتائی پیتا تھا آج وہ تین بار ہس ہس کے دودھ پیتا ہے کہتا شکتیمان یا دودھ پییں گے تو شکتی شالی بنیں گے that was the day when I realized کہ شکتیمان کے باتیں بچے سنتے ہیں شکتیمان سپر ہیرو سے سپر ٹیچر بن گیا اس وقت then we if you remember we included a section called چھوٹی چھوٹی مگر موٹی بات we included a section for that purpose only کہ بچوں کو گیان دیا جائے اور بچوں کے اندر ایٹیکیٹ کے حساب سے سوسائیٹی میں کیسے سیٹیزن بنیں چھوٹی چھوٹی مگر موٹی باتیں بنیں شریر مندر ہے چند پل شکتیمان کے ساتھ باڈی سٹیمپل ہم نے سیکشن شروع کیا وہ ایڈوکیٹیو سیکشن ہم نے اس لیے شروع کیا کیونکہ مجھے لگا کہ بچے ماں باپ کی نہیں سنتے ایک چھوٹے سار انسیننٹ سناوں گا آپ کو میرے کو کسی نے ایک لیٹر لکھا تھا ہم نے شکتیمان ہمارا شکتیمان آتا تھا پہلے سیٹرڈیز اور ٹیوزڈیز میں نے دو سلوٹ مانگے تھے دونوں نون پرائیم سلوٹ تھے اور ساڑھے تین لاکھ میں میرے دونوں پرائیم سلوٹ مجھے مل گئے تھے اور میں نے نون پرائیم دونوں پرائیم بن گئے رات کو ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ سیٹرڈی کو ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ ہم نے جب سٹارٹ کیا ایک باپ کا لیٹر آیا مکیش جی میں نے کہا سیٹرڈی کو لوگ بچے دیکھیں گے اور گروہ ٹیوزڈی کو بڑے لوگ دیکھیں گے پتہ لگ ایک لیٹر آیا ہمارا بچہ سکول سے بنگ کر کے آتا ہے کیونکہ شانیوار کو آدھے سکول انڈیا میں چالو رہتے تھے بلا وہ بنگ کر کے بھاگ تی آتا تھا اور مسے مار کھاتا تھا ٹیچر ڈانٹ تھی پھر بھاگ کے آتا تھا تو یہ بہت گڑ بڑ ہے میں ایسے شکتیمان میسیج دیتا تھا دیکھو بچوں میں نے سنایا بہت سے بچے سکول سے بھاگ کر آتے ہیں دیکھو شکتیمان سکول بنگ کر کے کبھی نہیں دیکھ لے اگر آپ شانیوار کو مس کرتے تو ٹیوز دی تو ہی اب وہ بات اس بچے نے مجھے ملوم پڑھا کہ اسی باپ کا پھر لیٹر آیا ہمارا بچہ پہلے مارک آتا تھا ابھی میں نے دیکھا کہ وہ نہیں آتا سکول بنگ کر کے اور رات کو بیٹھ کے ساڑھے گیار بارہ بیٹھ کے دیکھتا تھا اور سوہ سکول میں لیٹ ہوتا تھا تو میں نے اپنی وائف کو پوچھا یہ سامزادے کو کیا ہو گیا بولتا ہے کہتا ہے شکتیمان نے کا ہے کہ سکول بنگ نہیں کرنے کا تو نیچے اس نے لکھا باپ سے بڑھ کر شکتیمان ہو گیا so you see this is what a شکتیمان then بیچ میں اور بھی کئی گھٹنائیں ہوئی تھی آپ لوگ ایک پوری جنریشن شاید دو جنریشن میرے ساتھ بڑی ہوئی آج بھی مجھے ملتے ہیں سر ہم شکتیمان دیکھا کرتے تھے آج کل ہم اپنے بچے کو بوتے دیکھو شکتیمان دیکھو نہ تو میں آوتار ہوں نہ ہی کوئی فرشتہ برائی کا دشمن ہوں سچ ہے میرا رشتہ اگر دشمن میرے برے لوگ نہیں لوگ نہیں برائی ہے اگر بات میری مانو کنگادر کے تھے دیوی جی ہم کو تو پکوڑے بنا 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 چک چک لیکن دکھ کی بات ہے وہ کتاب ابھی تک چپی نہیں so like that you know there is a terrific difference between شکتیمان and I'm happy people liked it loved it they learned from it آج بھی مجھے یہی میسیج آتا ہے سر بھی بننا اپنے بڑے برزورگوں کی عزت کرنا ایسے سات ادرش ہم نے شکتیمان کے سیریل میں پاپلر کیے تھے شکتیمان کے تھو آج بھی لیٹرز آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں سر آج بھی ہم شکتیمان کے وہ سات ادرش ہم نے پڑے ہیں سر you made our childhood اور آج بھی آپ نے کہانی میں کہا اب ایمان کو کیا بتاؤ ایک بار میں نے غلطی سے پھر میں نے بار ٹائم ویٹ کر کے ایک اپنے بھیشم international channel پر میں ایک ویڈیو ڈالی شکتیمان کیوں بند ہوا تھا 68 lakhs viewers ٹچ کر صرف ایک چھوٹی سی بات شکتیمان کیوں بند کر دیا تو لوگوں کے اور یہ مجھے زیادہ تب معلوم پڑھا جب میں اپنا channel شروع کیا we are in touch with people only through social media وہ زمانہ گیا جب introduction interview لیتا تھا کوئی جنری چاکر بائٹ کا print میں چھپتا تھا times of India Mumbai time آج کل ان کی value نہیں آج کل social media instagram youtube channel تو مجھے کئی لو نے کہا سر شکتیمان لائیے نا میں لائی رہا لائی ایک بار میں ایک بچے نے کہ دیا سر یہ لیکچر شکتیمان کا season 2 کا بار تو میں نے کہا لیکچر نہیں سننا ہے تو چھوڑ دو پر میری ذمہ داری تھی لانا واپس جو اتنا ہی زین یہ میں آج بھی آپ لوگ سب کو بتا دوں شکتیمان is just not that کی یوں کیا اور اس کا season بن لیا اس کو بنانا تیڑی خیر ہے بہت بڑی بات ہے آپ کو بتا کیا کیا دیفکلٹی سی مرے دماغ میں تھا شکتیمان کو بڑے پردے پل آنا چاہتا ہوں راوان آیا کرش آیا میں نے کہا شکتیمان کو پہلے آنا چاہیے تھا پر میرے پاس ڈیڑھ سو کروڑ نہیں تھے ان کے پاس تھے سیکرٹلی آئی وانٹنگ کی بھی فلم آنی چاہیے اور مالک نے سونی میری بات اور آج میں آناؤنس بھی کر چکا ہوں سونی ورلڈ کی طرف سے ساتھ میں ہم مل کر مرانے جا رہے ہیں ایک فلم نہیں دو نہیں تین فلم کی ٹریلوجی آئے گی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سو اٹھل بھی اٹھل بھی اٹھل بھی بگر سکرین اٹھل بھی مائنڈ بلوئن سپیشل ایفیکس دہ فورن تیکنیشنز دیفنیٹلی بھی انوال سونی انٹرنیشنل نے سپائیڈر مین بنائی تھی اور وہ بہت ایکسائیٹیڈ ہیں انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے باتے کی اور ہم لوگ ابھی بنانے جا رہے ہیں میں زیادہ باتیں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کہ اس میں کون ہے کیا ہے کہاں سے آئیں گے کدھر سے آئیں گے میں نے وہ ہم لوگوں نے وہ گوڈ نیوز دے دی ہے کہ ہم شکتیمان کی ٹریلوجی لے کر آ رہے ہیں بڑے پردے پر that's the only good news I could give I'm still waiting to announce further developments on the project